اپنی وانی میں پرمیشور نے بتایا کہ وہ پورن پرماتما ہم ہی ہیں لیکن یہاں گیتہ گیان داتا کیا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تیرے اور میرے ڈسکسن میں تیرے میرے ویچار کالم ارجن گیتہ کے گیان میں میں اس سرشتی رچنا کے بارے میں سنساروپی ورکس کے پورے سروانگ کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے لئے اپسن چھوڑ رکھا گیتہ جیدہ نمبر چیار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہ گیتہ جیدہ نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس مجید سچیدہ نند گھنبرم کی برہمنہ مکھے سچیدہ نند گھنبرم نے جو اپنے مخاروین سے وہ لی ہوئی وانی ہے اس کے اندر پورے وشتار سے گیان کہا گیا ہے اور اس کو تتو درسی سنت بتائے گا ان سے سمجھو گیتہ جیدہ نمبر چیار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے تو گیتہ گیان داتا اپریچی تلسیتھارت گیان سے تتو گیان سے یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں تیرے میرے اور ڈسکسن میں میں پوراں روپ سے نہیں بتا پاؤں گا اس نے بتا دیا اوپر نہ جڑھ نیچے نہ تینوں گن روپی ساکھا بس سنسا روپی پیپڑکا ورک سے اور جو اس کو جانتا ہے سب ہی انگوں کو سہ ویدویت تو پرماتمہ سمجھوائے تھی تتو درسی سنت کی بھومی کا کرنے انہوں نے بتایا اپنے امرت وانی میں سچیداند گھن برن کی معنی میں کبیر کبیر وانی میں اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجن واکی ڈار تینوں دیوہ ساکھا ہے یہ پات روپ سنسار اب دیکھئے گا گیتا جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر تین میں کیا کہتا گیتا گیا انداتا اج دائے نمبر پندرہ اس کا سلوک نمبر تین ہے یہاں سے پرارم ہوا اس سنسار کا شروپ جیسا کہا ہے ویسا یہاں ویچار کال میں نہیں پایا جاتا ویچار کال میں تیرے میرے اس گیتا وارے ڈسکسن میں اس ویچار ومرس میں میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ نہیں تو اس کا آجی ہے اور نہیں اس کا آنت ہے پتھانے ہی اس کی اچھی پرکار سے ستھی تھی ہی ہے یعنی مجھے نہیں معلوم اس لیے اس سو ویروڈ مولم اتنا یہ گلت لکھا ہے اتی درد مول والے یعنی جو مول مالک ہے وہ تو اویناسی ہے درد ہے وہ ناس میں نہیں آتا سنسار روپی پیپل کے ورکس کو اس پورے سنسار روپی ورکس کو سمجھ درد ویراغ روپ سستر دوارہ کاٹ کر یہاں ویراغ روپ نہیں تتوے جان روپی سستر دوارہ کاٹ کر یعنی سمجھ کر اب چوتھے میں دیکھنا گیتہ دیا نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چیار کا اس کی پسچات یعنی تتوہ درسی سنت سے تتوے جان پرافت ہونے کے پسچات اس پرم پدروپ پرمیشور کو بھلی باتی کھوڈنا چاہیے جس میں گئے ہوئے پرس پھر لوٹ کر سنسار میں نہیں آتے ان کا جنم مرتو کبھی نہیں ہوتا اور جس پرمیشور سے اس پراتن سنسار ورکس کی پرورتی پراتن سنسار ورکس کی پرورتی وستار کو پرابت ہویا تھا جس نے اس سنسار روپی پیپل کے ورکس کو سنسار روپی ورکس یعنی ہرے برمنڈوں کی جس نے رچنا کی ہے جس نے اس کا وستار کیا ہے اسی آدھی پرس ناران کے میں سرن ہوں اس پرکار درد نسچے کر کے اس پرمیشور کا منن اور ندی دھاسن کرنا چاہیے اپنے آتماؤں آپ جی نے اپنی آنکھوں سے اس پویتر شریمت بھگوٹ گیتہ روپی ساستر کو دیکھا اس نے کتنا نرنائک گیان دیا ہے کہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میں اس پورے شریشتی رچنا سے پریچیت نہیں ہوں اور جو پوری شریشتی رچنا سنا دے گا اکثر پرس کون ہے سر پرس کون ہے ساکھا کون ہے سہ ویدویت اس نے تو اتنا بتا دیا اوپر نے جڑھ والا اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا یہ اٹھا لٹکا سنسارفی ورکس ہے اور یہاں ویچار کا عالم ہے اور جو اس کو پورے روپ سے بتا دے گا سہ ویدویت وہ تتو درشی سنت ہے اور کہتا ہے یہاں ویچار کال میں تیرے اور میرے ویویچن میں مجھے اس سنسارفی ورکس کی ستھی تھی کتی گیان نہیں مجھے اس کے کوئی پتا نہیں اس کے آدھی اور انت کا اور جب وہ تتو درشی سنت تجھے مل جائے تتو گیان روپی سستر سے اس کو کٹ کر اگیان کا ناس کرنے کے پاس اس پرمیشور کے اس پرمپد کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پرانی پھر لوٹ کا سنسار میں کبھی نہیں آتے جن کا پھر کبھی جنم نہیں ہوتا اب اس سے پہلے آپ کو گیتہ جائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو اور دکھاویں گے دیکھو گیتہ جی اجھائے نمبر چار کے اور سلوک نمبر یہ پانچ ہے نیچے اس کا انواد یہاں کیا ہے ہے پرنتم ارجن میرے اور تیرے بہت سے زنم ہو چکے ہیں ان سب کو تو نہیں جانتا اس نو میں اجھائے نمبر چار کے سلوک نمبر نو میں کہا کہ میرے ہے ارجن میرے زنم اور کرم دیو دیو ہیں دیو ہیں الوکیک ہیں گیتہ جی اجھائے نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہوں گا سریمت بھگت گیتہ اجھائے نمبر دو کے اور سلوک نمبر بارہ میں نے تو ایسا ہی ہے کہ میں کسی کال میں نہیں تھا اتھوہ تو نہیں تھا اتھوہ یہ راجہ لوگ نہیں تھے اور نے ہی ایسا ہی ہے کہ اس سے آگے ہم سب نہیں رہیں گے اسے صد ہو گیا کہ یہ پہلے بھی اپنی دن مرتی ہوئے آگے بھی ہوتے رہیں گے اب دیکھنا اجھائے نمبر دو کا ہی سلوک نمبر سترہ نرنے دیتا ہے یہ سترہ ہے اب گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ ناس رہیت تو اس کو جان جس سے یہ سمپورن زگت درشہ ورگ جس سے یہ سمپورن زگت سمپورن زگت سروم درشہ ورگ یعنی جس نے سارے برمانڈوں کی رتنا کی ہے عیسہ ویناسی کا ویناس کرنے میں کوئی بھی شمرت نہیں ہے اب گیتہ جی اجھائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے جن تُو سروا بہاو سے اس پرمیشور کی سرن مزا گیتہ جی اجھائے برٹھا رہا کا اور سلوک نمبر سکسٹی ٹو ہے بارتھ سب پرکار سے اس پرمیشور کی سرن مزا اس پرماتما کی کرپا سے ہی تُو پرمسیانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا سناتن پرمدھام کے جو کبھی ناس میں نہیں آتا صدا رہنے والا ساس وطم ستھانم پناتماوں آپ جی اس پویتر صدگرند کو آنکھوں دیکھ رہے ہو جس کے ویسے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت ایدویتی ساسطر ہے صدگرند ہے لیکن اس میں کیا لکھا ہے یہ نہ تو آپ جانتے تھے اور نہ ہی وہ گنگان کرنے والے جانتے تھے چیار لائن گوٹ ریکھی تھی گیتہ جی کا سہار بتاتے تھے تُو کہاں سے آیا تھا ارزن تیرا کیا جاتا ہے آتما تو عمر ہے شریر تو ناسوان ہے تُو کیوں چنتا کرتا ہے یہ چیار باتیں لگتا ہے گیتہ جی کا سہار ہے گیتہ جی کا سہار تو ایب ہوگا یہ چھے جنبے بھی نہ پورا ہو چیار لائن گیتہ جی کا سہار پورا ہو جاتا ہے تو پناتما ہوا ہے نکلی تھے سارے کیا بتاتے ہیں پرماتما موٹی مکتا درست نہ ہی یہ جگہ سب اندرے دکھت کے تو نین چشم ان کو پھراموٹیا بندری سنسکرد بھاسا کے بولنے والے ہمیں ایسے لگتے تھے انہوں جو دکھا کرتے ہیں بڑے بدوان ہیں سنسکرد بھاسا بولتے ہیں پرماتما کہتے ہیں یہ تو ان کا تب موٹی آبند ہو رہا تھا جیسے کسی کا موٹی آبند ہو جا اس کی آنکھیں سوست دکھائی دیتی ہیں اوکے لیکن اس میں دیکھتا کتی نہیں وہ نپٹ اندھا ہوتا ہے اور آنکھ کتی صاف اس میں لگ گئے کوئی ہے کوئی ڈیفیکٹ ہے تو یہ ایسے ہم نہ دیکھتے تھے سنسکرد کے گیاتا یہ مڈلیس وارڈی شیر مہ ری شیر برہ من پرماتما کہتے ہیں ان کے بھی سے مطا ہے کہ ان کو موٹی موکس روپی موٹی ارثات یہ یتھارت گیان اور یتھارت منتر ان کو نظر نہیں آتا موٹی مکتا درست نہ ہی یہ جگہ ہے سب اندرے دیکھت کے تو نینے چسم ان کو پھرہ موٹی آبندری آنکھ تا دیکھے ان کا ودوان تو دیکھے تھے دکھائی دیرے تھے ودوان ہے لیکن ان کا موٹی آبند تھا اگیان کا آپ پرماتما کبیر جی نے یا موٹی آبند کا آپریشن کر دیا اس داس کا اور داس نے یہ اسپیٹل کھول لیا آپ کا موٹی آبند اٹھانے کا اور یہ ایسی ہٹے گا رہ رہ کر دیکھو گے سنو گے صدگرنتوں کو آپ کا آتما گد گد ہو جائے گی روگ تک کٹیں کٹیں گے آپ کا یہ داریدر بھی نہ سوگا آپ کو اتنا دھن دے دے گا کہ آپ کا سمجھ مکو نہیں آؤ ودوان یہ وہ پرماتما ہے لیکن پھر یہ بھی گیاں ہو جائے گا یہ دھن ترہ سترو بھی بنے گا پھر یہ دھن گھڑا نہیں چا یہ آپ نے آپ اتنا مانگو گے سائیں اتنا دیجئے جا میں کٹم سماوے ہم بھی بھوکھے نہ رہیں اتیتھین بھوکھا جاوے آپ گھڑا دھن نہیں مانگو گے مالک سے اتنا دے دیے داتا ہم بھی بھوکھے نہ رہیں اور کوئی کام نہ آڑے جس میں کٹم سماوے کٹم سمانے کا مطلب ہے ریکوارمنٹ آف فیملی پریوار کی اور سکتہ پوری ہو بس گھڑا نہ دیے داتا تو پناہ اتنا اب جو پرسنگ چل رہا ہے اب پندر میں جائے کے سولہ اور سترام یہ تین پرماتما بتائے ہیں یہ کلیر کرتے ہیں اجائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترام ہے اجائے نمبر پندرہ اس میں یہاں سولہ نمبر یہاں پر ہے منتر دیوو ایمو پرشو لوکے چھرے چھے اکسرے ایو چھے سرے سروانی بھوٹانی کٹوستے اکسرے اچتے آپ دیکھئے اس سنسار میں ناسوان اور عویناسی بھی یہ دو پرکار کے پرس کہے ہیں پرس ہیں پرس مانے پربھو ہے یہ دو پرکار کے بھگوان ہیں پربھو ہیں سوامی ہیں کون کون یہ سرپرس یہ سرپرس اب یہ دو سنسکر جاننے والے سمجھ سکتے ہیں یہ پرسو جو ہے دوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور ان کے لوگ میں سمپرن پرانیوں کے سریر ناسوان ہے اور جیو آتمہ آبیناسی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ستر میں میں اوتم پرشتو انے اوتم پرشتو انے اوتم پرشتو انے پرشوتم پرشوتم یعنی اوتم پرشریشت برماتمہ ان اوپر والوں سے دونوں سے کوئی اور ہے برماتمہ ایتی ادھارتے جس کو بھگوان کہا جاتا ہے بھگوان ہوئا ہے جو دکھ نہ دے سکھ سکھ دے دکھوں کا ناس کر دے یہ لوگ ترم آویس سے بھرتی اویسور ہے اوی مہنے آویناسی یہ آوی آویناسی پرماتمہ ہے ان کا نواد اوتم پرشتو انے یعنی سریشت پرماتمہ اوتم پرشوتم تو کوئی انے ہی ہے جو تینوں لوگوں میں پرویز کر کے اور سب کا دھارن پورشن کرتا ہے پرمیشور پرماتمہ اس پرکار کہا گیا ہے اب جیسا بھی انہوں نے نواد کیا اس میں کافی ٹھیک کیا ہے اپنے آتموں پرسنگ یہاں سے چلا تھا کہ گیتا گیان داتا اپنے ایک اکثر کے عوم نام سے جو لاب ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ میرے والی پرمگتی ہے اس کی پرمگتی کیا ہے اسے زنم اور مرتو شمافت نہیں ہوتا زنم مرتو ہوگا تو یہ بران مرتو پھیر رہے گی یہ دکھ نو کے نو